فٹبول کی دنیا میں ریکارڈز قائم کرنے والے سٹار فٹبولر کرسٹیانو رونالدو نے سوشل میڈیا کی دنیا میں بھی بڑا ریکارڈ اپنے نام کر لیا پرتگال کے معروف فٹبولر کرسٹیانو رونالدو نے اپنے یوٹیوب چینل کا آغاز کیا ہے جو انتہائی تیزی سے سارفین کو اپنی جانب متوجہ کر رہا ہے سٹار فٹبولر کرسٹیانو رونالدو نے اپنے یوٹیوب چینل کا نام یو آر کرسٹیانو رکھا ہے جس نے صرف ڈیڑھ گھنٹے میں دس لاکھ یعنی ایک ملین سبسکرائبرز حاصل کر کے ورلڈ ریکارڈ بنا دیا یہی نہیں کرسٹیانو رونالدو کا یوٹیوب چینل اب تک صرف 20 گھنٹوں میں تقریبا 15 ملین سے زائد سبسکرائبرز حاصل کر چکا ہے ریکارڈ وقت میں سبسکرائبرز کی یہ تعداد حاصل کر کے معروف فٹبولر کرسٹیانو رونالدو نے نئی تاریخ رکم کی ہے سٹار فٹبولر نے یوٹیوب چینل بنانے کے چند گھنٹے بعد ہی سوشل میڈیا پلیٹفارم کی جانب سے سلور گولڈ اور ڈائیمنڈ بٹن بھی حاصل کر لیا کرسٹیانو رونالدو نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر گزشتہ روز ایک پوسٹ کی تھی جس میں انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل کا سارفین کو بتایا اور کہا تھا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نئے سفر میں میرے ساتھ شامل ہوں ریپورٹ کے مطابق اس سے قبل تیز ترین دس لاکھ یا ایک ملین سبسکرائبرز حاصل کرنے کا ریکارڈ جنوبی کوریا کی کلوکارہ جینک کیم کے پاس تھا جنہوں نے سات گھنٹوں میں ایک ملین سبسکرائبرز کا سنگی میل ٹیک کیا تھا تجزیہ کاروں کے مطابق میتا کی ملکیت سوشل میڈیا ایپ انسٹرگرام پر سب سے زیادہ فالورز رکھنے والے رونالدو کے یوٹیوب چینل کی تیزی سے بھرتی مقبولیت اسے دنیا کا سب سے مقبول ہوتا یوٹیوب چینل بنا سکتی ہے خیال رہے کہ امریکی یوٹیوبر مسٹر بیسٹ 311 ملین سبسکرائبرز کے ساتھ دنیا بھر میں پہلے نمبر پر ہے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی گئی اپنی ابتدائی ویڈیو میں سٹار فوٹبولر کرسٹین رونالدو کا کہنا تھا کہ وہ طویل عرصے سے ایک یوٹیوب چینل بنانے کا سوچ رہے تھے اور آخر کار اسے حقیقت میں بدلنے کا موقع مل گیا رونالدو کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ سے سوشل میڈیا پر اپنے مدہوں کے ساتھ مضبوط تعلق قائم رکھ کر لطفندوز ہوتے ہیں اب میرا یوٹیوب چینل مجھے ایسا کرنے کے لیے ایک اور بڑا پلیٹ فارم فراہم کرے گا غیر ملکی میڈیا کے مطابق 49 سالہ فوٹبولر اپنے یوٹیوب چینل پر فوٹبول اور اپنی فیملی سے متعلق گفتگو کرتے نظر آئیں گے رونالدو کے یوٹیوب چینل پر اب تک انیس ویڈیوز اپلوڈ کی گئی ہیں جن میں وہ فوٹبول سے متعلق گفتگو کرنے کے علاوہ اپنے بیٹے اور گل فرنڈ کے ساتھ بھی گفتگو کرتے نظر آ رہے ہیں رونالدو کے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی گئی ویڈیوز میں اب سٹار فوٹبولر کے فین ان کا عالی شان کمرہ اور گھر بھی دیکھ سکیں گے جبکہ ان کی نجی زندگی کے بارے میں بھی بہت سی معلومات حاصل کر سکیں گے فوپس کے مطابق رونالدو نے اپنے مداہوں سے اہد کیا ہے کہ وہ یوٹیوب چینل کے ذریعے اپنی زندگی کا وہ حصہ سامنے لائیں گے جو اب تک ان سے پوشیدہ تھا جس میں صرف فوٹبول شامل نہیں سٹار فوٹبولر نے یوٹیوب چینل پر اپنے اہل خانہ، صحت، غزہ، کھیل کی تیاری، تندرستی، تعلیم اور کاروبار سے متعلق کونٹینٹ شامل کیا ہے فریس چینل رونالدو کی 20 گھنٹے قبل یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی گئی ویڈیوز میں سے ایک ویڈیو لگ بھگ 90 لاکھ بار سے زائد دیکھی جا چکی ہے واضح رہے کہ سٹار فوٹبولر فریس چینل رونالدو کو فیس بک پر 17 کروڑ سارفین، انسٹرگرام پر 63 کروڑ ساٹھ لاکھ افراد اور ایکس سابقہ ٹوٹر پر 11 کروڑ 26 لاکھ لوگ فالو کرتے ہیں ان کے نام سے مختلف میڈیا اداروں نے ویڈیوز پر بھی چینل بنائے ہوئے ہیں جہاں لاکھوں افراد موجود ہیں انتالیس سالہ رونالدو جنوبی یورپ کے ملک پرتگال سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ قومی ٹیم کے سٹار ہیں رونالدو سپین کے فوٹبول کلب ریال میڈریڈ اور برطانیہ کے فوٹبول کلب مینچیسٹر یونائٹیڈ کے لیے بھی کھیلتے رہے ہیں اس وقت وہ سعودی فوٹبول کلب النصر سے وابستہ ہیں جسے انہوں نے دسمبر 2022 میں جوائن کیا تھا علنصر فوٹبول کلب نے پرتگال کے کپتان اور پانچ مرتبہ بیلن ڈی اور ایوارڈ جیتنے والے کھلاڑی سے دھائی سال کے لیے معاہدہ کیا تھا جس کی مطمئن رونالدو کو ایک اندازے کے مطابق سالانہ سترہ کروڑ پچاس لاکھ جو روز ادا کیے جائیں گے جو کسی بھی سپورٹس میں کسی بھی کھلاڑی کا سب سے بڑا معاہدہ قرار دیا جاتا ہے معروف فوٹبولر کرسینر رونالدو دوہزار چوبیس کے سب سے زیادہ کمانے والے ایتھلیٹ بھی کرا دیا جا چکے ہیں غیر ملکی جریدے نے دوہزار چوبیس میں سب سے زیادہ کمانے والے پچاس ایتھلیٹ کی فیرس تجار کی تھی فیرس کے مطابق کرسینر رونالدو نے بارہ ماہ کے دوران چھبیس کروڑ ڈالرز کما کر دیگر تمام کھلاڑیوں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا موسیقی